اشور کا یحراج جہے اشور کا جل اشور کا فل اشور کا ہی انا جہے دھوگٹ کھاوے چور کہاوے گیتہ کی آواز ہے تو ویدریب کیا جائے اور ویدریب کرنے والا سانتی پرابط کر سکتا ہے وشرام کی اپلتی اس کی مٹھی میں ہوا کرتی ہے تو میرے بھائے بہر کسی بھی کشتر میں یدی صفالتہ تک پہنچنا ہے چاہے بھوٹی یا اتیاطمی کشتر ہو اس میں ہمارے اس پرکار کی یدیگتی رہے تو مجھے لگتا ہے ہم وکاس بھی کر سکتے ہیں اور وشرام بھی پرابط کر سکتے ہیں راشتہ وکاس کرے ہم سب چاہیں گے لیکن وکاس کے بعد جب ہمیں وشرام پرابط نہ ہو تو یہ وکاس ایک پرکار کا اور ایسے کچھ ویچار یدن کر کے کرتے ہیں آپ کچھ پرنام لانا چاہتے ہیں کسی آپ کی یادرہ میں سفلتہ پرابط ہو میں آشیرواد تو کیا دوں شوکامنا بیپتہ ستہم کہ آپ کو بہت بل ملے لیکن اس بل کا پھل پورے سماج کو پرابط ہو پورے راشتہ کو پرابط ہو کسی آپ کو پرابط ہو اتارو اس کی پیش پیش بلک کرو اور گاؤں میں پچاس سو گھر ہیں ہر گھر میں پھنس کے دو دو ٹکڑے دیاؤ پھر تم کھالا پرتی ورش وینو با جی کہتے ہیں میری ماں ایک کام کرواتی تھی ہم سے اور ہم گھر گھر میں وہ پھل کے ٹکڑے بانٹ دیتے تھے پھر ہم ماں کو پوچھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پورے گاؤں میں بانٹنے سے ان کو بھی کیا ملتا ہے بھولے ملے نہ ملے لیکن بانٹو بانٹ کر کھاؤ وطرید کر کے وشراں پاؤ پھر اس کی ماں وینو با کو ایک ستر دیتی تھی کہ دوسروں کو دے وہ دیو اور رکھے وہ راکشس یہی بھینو با کے ماں کا ستر دیتا ہے جو دیتا ہے وہی دیو ہے اور جو رکھ لیتا ہے وہی راکشس ہے اس لیے آؤ وفتگت روپ سے ساماجک روپ سے راشتری روپ سے ہم وشراں تک کی آترازی دیسنپن کرنا چاہے تو مجھے لگتا ہے یہ بھی پریوک کر کے دیکھیں کہ ایسے جایا جا سکتا ہے کہ نہیں نہ پہنچا جائے تو چھوٹ دینا ہے یہ بچار لیکن کم سے کم ویفتی کو چاہیے کہ ویچار کو ورطن میں کہ وہ سوچتے رہیں گے تو ٹھیک ہے سوچنا بھی اچھا ہے لیکن سننا بھی اچھا ہے لیکن اس کو اس طرح گتی دینا بہت جروری ہے بہت جروری ہے ایک بھائی اپنے مطر کو کہتا تھا کہ یہ تیری بھابی جو ہے کس سے میں بہت دکھی ہوئا ہے تو بولے سب دکھی ہے تو شکایت کرتا ہے اتنی اپنے مطر باکہ سب دکھی تو ہوا کیا ہے وہ نہیں جب بھی میں گھر جاتا ہوں شام کو روز پانسو روپیہ مانگتی گھر میں شام کو پیر رکھا ہی نہیں اور پانسو اس نے مانگا نہیں ہاں تھا تو مطرہ نے کہا کہ روز پانسو میری بھابی دے سے مانگتی ہیں تو وہ روپیہ کا کرتی کیا ہے بولے وہ تو تب پتا لگے جب ہم ان کو دے ایسے ہی ویچار ویپت کرنے سے پرنام دے وہ دے وہ ہے رکھے وہ راہ سے ایوان بھائی بہنوں آپ کے لئے میری بہت بہت پیار بھری دعا ہے کہ یہ ویچار آپ تک آپ کے دل تک یہ بات ٹھیک سے تو ایک بار پریوک کر کے دیکھنا ہو اور پھر ٹھیک لگے تو رکھنا ورنہ کوئی چنتہ نہیں آپ سب کے آدھر کے لیے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیوان اور اس طرح چلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا پرنام ہو سکتا ہے آخیر میں گالیب کی چار پنکتیاں کہہ کر میری شبدوں کو میں ویرام دینا چاہوں گا گالیب کے لیے ایسا کہا گیا ہے اتنے بڑے شاہد گالیب وہ مطروں نے اکتریت ہو کر کچھ پیسے راشیو کتریت کی پر گالیب کو کہا کہ آپ مکہ جا کر حج پڑھو گالیب نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سیوا کرنا چاہا چلیں تو پھر اس نے چار پنکتیاں لگی ہے جو گالیب کے نام سے مانی جاتی ہے کہ مطروں نے میرے لیے حجی آترا ترثی آترا کا انتجام کیا آج میں بہت خوش ہو تو وہ کہتے ہیں محبت میں دل آج گھبرا رہا ہے آپ مطروں کی محبت اتنی ہے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے میں اس کو سمال نہیں پا رہا محبت میں دل آج گھبرا رہا ہے کیوں کی تصور حقیقت ہوا جا رہا ہے میری کلپنا تھی کبھی سوچ تھی کہ کبھی جائیں گے لیکن آج میرا سپنا سچ ہونے جا رہا ہے محبت میں دل آج گھبرا رہا ہے تصور حقیقت ہوا جا رہا ہے یوں تو یہاں سے ہنکو سو مدینہ ٹالب کہتے ہیں یہاں سے تو مائل و دور مدینہ ہے یوں تو یہاں سے ہیں کوسو مدینہ لیکن مدینہ یہاں سے نجر آ رہا ہے کہاں تو کندے پر بچے کو بٹھائی ماں کہتی دیکھو وہ دھجا دکھائی دیتی ہے دیکھو وہ ماما کا گھر دور نہیں ایسے بیٹے میرے چوان بھائی بہن ویچار سے ویویق سے ورطن سے ویشواس سے اور اس کو ویتریت کرتے کرتے چلوگے تو ویشرام کا ماما کا گھر دور نہیں ہے دھنی بھائی بھائی